بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں یہ نیوز شیئر کر دوں گا تمام پردیسی تمام میرے گیر ملکی بھائی چاہے کسی بھی کنٹری سے آپ ہیں جی سب کے لیے اس ویڈیو کو میں اہم سمجھتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے سننے جن بھائیوں کے اقام ایکسپائر ہوتے ہیں زیادہ تر کے اقام ایکسپائر ہیں یقین ماننے اور ان میں سرف رسط میں پاکستانی دیکھتا ہوں اور اس کے بعد حروب اس کے بعد بدون کفیل اس کے بعد کمپنی اچھی نہیں ملی اس کے بعد ایجنٹ نے فراد کر لیا ویزا اچھا نہیں دیا بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کفیل اچھا نہیں ملا سیلرین دے رہا ہے یقین ماننے میں آپ کو ایک شورٹ سی بات بتا دوں میں الحاسہ میں تھا الحاسہ آپ جانتے ہیں دمام سے آگے دمام والی طرف ہے یعنی کہ بھوڑ رہے آپ تو بھائی الحاسہ میں البکیک الحاسہ الایون دمام ان علاقوں میں میں نے تقریبا دو سال کام کیا ہوا ہے الحاسہ ہم آرمی ایریے کے اندر کام کر رہے تھے اور وہاں پر ایک شرکہ لگا ہوا تھا جو کہ شرکے نے بھی کوئی ٹھیکہ وغیرہ لیا ہوا تھا اندر اور بقیتہ سالوں سے کام کر رہا تھا اور شرکے کے سارے بندے فری بیٹھے ہوئے تھے کام نہیں ہے اور کمپنی کا بارہ بجے کا کھانا آتا تھا ان کو شام کا کھانا آتا تھا وہ میسک کا جو لگا ہوتا ہے وہ اور سیلری نہیں ہے جی تین منت ہو گئے ہیں تین مہینے ہو گئے ہیں ان کو سیلری نہیں مل رہی تھی یہ بات آپ کے ساتھ صرف اس لیے کر رہا تھا کہ بھائی جو کمپنیز وغیرہ میں کام کرتے ہیں پردیسی بھائی ان سے کبھی پوچھ کر دیکھیں کہ بھائی اقامے کی کیا صورتی آل ہے اور سیلریز وغیرہ کی کیا صورتی آل ہے ایسے ایسے معاملات چلتے ہیں بندوں کی بارہ بارہ سیلری نیچے ہیں میں ایسے ایسے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں یقین مانے تو کمپنیز وغیرہ کو چھوڑیں ان کی جان چھوڑیں کمپنیز کا ویزا بھی مت لیں میں آپ بولتا ہوں ازاد ویزا لیں کوئی اچھے مہنے والا لیں وہاں پر جا کر کسی اچھی کمپنی میں کسی اچھی جگہ کے اوپر نکل کفال آباد میں کروالی جگہ وہ بیسٹ ہے بہلال نیوز کے متعلق آ جاتے ہیں اور یہ بات آپ کو جو میں نے یہ سٹوری کہانی سنائی ہے یہ اسی نیوز سے ریلیٹڈ سنائی ہے یہ کیا چیز ہے نمبر ایک سب سے پہلے آپ کو بھائی میں سر ریفری سے جو چیز دکھا رہا ہوں کیا ہے مخالفہ نظام الاکامہ یہ کتنے مند ہیں یارہ ہزار پانسو تین ساڑھے یارہ ہزار بندہ بھائی پچھلے سات دنوں میں گرفتر کی ہے سعودی ریبیا نے اور بقیدہ یہ وزارت داخل یہ کی کنفرم نیوز ہے اور کون ہے مخالفہ نظام الاکامہ جن کے اکامے ایکسپائر ہیں میں آپ کو کیا بتا رہا تھا بھائی ہزاروں کی اتداد میں نہیں لاکھوں کی اتداد میں بندے ایسے ہیں جن کے اکامے کمپنیز لگاتی نہیں ہیں ہزار بندے تو پھر بھی اپنا لے دے کر کے اکامہ سیدھا کری لیتے ہیں تو بھائی یہ صورتحال ہے ساڑھے یارہ ہزار بندہ چھ سات دنوں میں گرفتر ہوتا ہے ہزار پانسو تریپن ساڑھے اٹھارہ ہزار بندہ بھائی ٹوٹل گرفتار ہوا ہے اچھا اس میں دوسرا جو آگے اس کے لکھا ہوا ہے مخالفہ نظام امن الحدود غیر قانونی طریقہ سے انتریاں نکلتے ہوئے جو بھاگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ان کی تداد دیکھ لیں چار ہزار تین سو پندرہ بندے ٹھیک ہے اس کے آگے مخالفہ نظام الامل اس کے اوپر بھی گور کریں یہ ہے جی ستائیس سو پینتی تقریباً ستائیس اٹھائیس سو بندہ مخالفہ نظام الامل والا گرفتار ہوا ہے یہ کون ہے یہ سائے خاص آمل منجلی اور ہارس وغیرہ اور کمپنیز وغیرہ سے بھاگ گیا کمپنی کے اوپر کیس نہیں کیا اور بھاگ کر باہر اپنی دھیاڑی لگائے جا رہے جب پکڑ جاتے ہیں بدون کفیل کے زمرے میں رکھا جاتا ہے ان بندوں کو جو بندے بدون کفیل کے زمرے میں آتے ہیں یہ بندے بھائی وہ ہیں یہ جو ستائیس اٹھائیس سو بندہ گرفتار ہوا ہے یہ بدون کفیل والا گرفتار ہوا ہے ایک چیز اور اسی ویڈیو میں جو میں ہائیلیٹ کر رہا ہوں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں اور سوری میری تبیلی بھی کچھ نساز ہے اور وہ ہے جی ترہیل ٹھیک ہے جو ترہیل لکھا ہوا ہے یہاں پر نیچے کیا ہے ہے نوہزار پانچ سو بیالیس ہے یار پچانمے سو بندہ چھانمے سو بندہ وہ بھائی سعودی ریبیہ سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے جو انہی زمروں میں آتا تھا یعنی کہ حروب والا پکڑ لیا بدون کفیل والا پکڑ لیا اکامہ ایکسپیر والا پکڑ لیا اکامہ ایکسپیر والے کو فرسٹ ٹیم ڈیپورٹ نہیں کرتے ہیں یہ بھی کلیر کر دوں میں آپ کو فرسٹ ٹیم پکڑے چھوڑ دیتے ہیں سیکرڈ ٹیم پکڑتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ہر ٹیم پکڑتے ہیں پھر ان کی مرضی ڈیپورٹ کر دے یا پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈو دس ہزار بندہ بھائی سعودی ریبیہ سے پسلے چھ سات دنوں میں ڈیپورٹ کیا گیا ہے وہ کیوں کہ بھائی یہ دیکھیں اکامہ نہیں ہے یا کفیل نے حروب دیا ہوا ہے یا کمپنی وغیرہ سرینن دے رہی ہیں بھاہ کر بھاہر کام کیے جا رہے ہیں یہ بچارے وہ پردیسی بھائی ہیں